تو یہاں پہ اس لائٹ میں جتنے بھی LED ہے تو اس میں آپ ہر LED کا ووٹ بھی معلوم کر سکتے ہیں اور اس کے پلس مینس بھی معلوم کر سکتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ تو اس LED کا ووٹ جو ہے چی ہے پانچ سے اوپر ہو تو پھر وہ چی حساب ہوگا تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خراب ہے اور یہ والا بھی خراب ہے یہ والا شارٹ ہے جو شارٹ ہوگا اس کے اوپر زیرو زیرو شو کرے گا اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حالیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حالیم ٹھیک ہون دوستو آج اس ویڈیو میں جو ہم ٹیسٹر بنانے والے ہیں کافی پاورکول ٹیسٹر بنائیں گے اس ٹیسٹر سے ہم LED کا ووٹ پی چک کریں گے اس کا پلس مینس بھی معلوم کریں گے اور اس کو ٹیسٹ بھی کریں گے کہ کیا یہ LED ٹھیک ہے یا خراب ہے اکثر بعض دفعہ ہم جب کوئی بھی LED چک کرتے ہوتے ہیں بیٹری سے تو بعض دفعہ اس کے پلوٹیز زیادہ ہو جاتا ہے اس ویڈی میں ہمارے پاس یہ فیو سی آدھ انچ کا تھوڑا سا پیس ہے بجلی کے حساب سے یہ ایک انچ کا ہے اور پانی کے حساب سے یہ آدھ انچ کا ہے اور اس کے علاوہ یہ 3.7 وڈ کا ایکسل ہے اور یہ ایک چھوٹا سا بٹن ہے اور یہ ایک مارڈیول ہے جو کہ ویڈ ووٹیج کو 3.7 سے بار وڈ تک بڑھاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ میرا پاس چار عادت کی سوئی ہے اس میں سے دو میں استعمال کروں گا باریک باریک سوئی ہے اور اس کے علاوہ یہ میں نے پاور بینک مارڈیول استعمال کرنا ہے اس کو میں نے استعمال صرف اس چر کو چارج کرنے کے لئے کرنا ہے اس کے علاوہ آپ چارجنگ مارڈیول بھی استعمال کر سکتے ہیں میرا پاس برحال وہ موجود نہیں ہے اس لئے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں تو چلیے سب سے پہلے میں اس کا یہ کور بنا لیتا ہوں جدی جدی سے سوری اس کے علاوہ یہاں پر یہ مارے پاس یہ ورٹ میٹر ہے تو ایک یویوز کریں گے تو ان سارے چیزوں کا جو لنک ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سلکہ بھی لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ ڈسکرپشن میں جا کے اس کو آن لائن خرید سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے جو ہے ہم میں اس پی وی سی پائپ سے اس کے لئے کار بنا لیتا ہوں اس کے سر میں جو ہے دو سی لگائیں گے تو اس کو پہلے میں سیڈا کٹ لیتا ہوں تو پہلے جو ہے اس ہارٹ ہیئر گن سے جو ہے میں اس کا سر گرم کر کے اور اس کو سی او کے لئے برابر کر لیتا ہوں تو اگر اس کی ویڈیو آپ نے نہیں دیا گیا تو اس کالنگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اسی کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی جو ہے میں اس کو پہلے کے ذریعے اس طرح کر لیتا ہوں ابھی جو ہے میں اس کو اس طرح اور اس طرح کٹ لیتا ہوں تو اس طرح کٹنے کے بعد اس کو میں نے تھوڑا سا فرسیدہ کیا اور یہاں سے اس کو تھوڑا سا کٹا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی اس کو اس طرح کٹ لیتا ہوں تو یہ تھوڑا سا جو ہے پلیکسبل ہو گئے تو اب یہ تھوڑے سے نرم ہو گئے آرام سے اس طرح ہو گئے تو اس میں ایک سائٹ پہ ہمیں ایک سوئی لگائیں گے اور دوسری سائٹ پہ دوسرا سوئی لگائیں گے اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ اس میں اس میٹر کے لیے جگہ کٹ لیتا ہوں جلدی جلدی سے تو اس میں یہاں پہ میں نے وولٹ میٹر کے لیے جگہ کٹ دی ہے اور اب اس کے سائٹ پہ میں یہاں پہ ایک بٹن کے لیے جگہ کٹ لیتا ہوں تو یہاں پہ بٹن کے لیے بھی میں نے جگہ کٹ دیا ہے تو چلیے اب اس کا ویرنگ کر کے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس ماڈیول کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو یہاں سے یہ دو این فٹ ہے یہ پلس ہے اور یہ مائنس ہے اور یہ اس کا اوٹ پٹ یہ مائنس ہے اور یہ پلس ہے تو یہاں پہ اس میں اے اور بی کے پوائنٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں کہ چار پوائنٹ ہے ایک دو تین چار تو اگر اس چار پوائنٹ کو آپ لوگوں نے شارٹ کیا تو پھر یہ تری پوائنٹ سیون سے بار وولٹ پیکس کرے گا اگر آپ نے اس میں سے یہاں پہ اس کے بیگ سائٹ پہ ڈائیگرام بتایا ہوا ہے اگر آپ اس چار فائنٹوں میں سے کوئی بھی پوائنٹ شارٹ نہیں کرتے تو یہ آوٹ پوٹ پانچ وڑ دے گا اگر آپ بی والا فائنٹ شارٹ کریں گے تو یہ آٹھ وڑٹ آوٹ پوٹ دے گا اگر آپ ای والا فائنٹ شارٹ کرے ہوئے تو یہ نو وڑٹ آوٹ پوٹ دے گا اگر آپ دونوں کو شارٹ کرو گے تو یہ بارہ وڑٹ آوٹ پوٹ دے گا تو یہ ایک چوٹا سا م administle ہے اس کالنگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہ دونوں جو ہے میں شارٹ کر لیتا ہوں اور پھر آپ کو اس کا آورپوٹ دکھا دیتا ہوں تو اس کی اے اور بی والے پوائنٹ دونوں میں نے شارٹ کر دیا ہے یہاں پہ اب جو ہے میں اس کو تارے لگا لیتا ہوں تو اس کو میں نے دونوں این فٹ والے تارے لگا لی تو یہاں پہ یہ تری پوائنٹ سین ورڈ کا زوصل ہے یہ میں اس کے ساتھ لگا لیتا ہوں تو اس میں یہ لائٹ آپ لوگوں کے سامنے آن ہو گیا ہے بارہ اشاریہ ایک ورڈ جو ہے یہ شو کر رہا ہے تو یہ بہت بیسٹ مڈیول ہے اس کالنگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو آپ کسی بھی چوٹے پروجیکٹ میں استعمال کر سکتے ہیں اور اب اس مڈیول کے ساتھ ہم نے دو تارے آؤٹپٹ لگانی ہے یہ وائٹ والا جو ہے یہ ہمارا پازیٹیو ہو گیا یہ گرین یہ ہم نیگیٹیو کے لیے لگا لیں گی انپٹ اور آؤٹپٹ دونوں تارے میں نے اس کے ساتھ لگا لی تو یہ والے جو دو آؤٹپٹ تارے ہیں اس کو ہم نے ابھی ہم نے اپنے میٹر کے ساتھ لگانا ہے تو میٹر کا میں آپ لوگوں کو پہلے ایک بار بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو کالا تار ہے یہ نیگیٹیو ہے اور یہ جو ریٹ تار ہے یہ فازیٹیو ہے اور یہ جو یلو تار ہے یہ سیگنل کا ہے تو چلیے میں آپ کو ایک دپا ٹیسٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے بیٹری کے ساتھ اس میٹر کا نیگیٹیو کالے کے ساتھ لگا لیا اور جو پازیٹیو ہے اس کو میں نے یلو کے ساتھ لگا لیا تو یہ اس کا پازیٹیو اور نگیٹیو جیسے میں لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ اس کا جو میٹر ہے وہ آن ہو چکا ہے یہاں پہ یہ زیرو زیرو شو کر رہا ہے تو یہاں پہ جیسے یہ یلو والا تار میں پازیٹیو کے ساتھ لگا ہوں گا تو یہ ہمیں ورٹیج بتائے گا کہ اس میں کتنا ورٹ آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں کے سامنے بار اشاریہ آٹھ اور بار اشاریہ نو ورٹ بتا رہا ہے کبھی تیرہ ہو جاتا ہے تو یہ اس کا سگنل والا تار ہے تو چلیے اب اس کا ویرنگ کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ تو اس سے جہاں میں یہ تاریں ہٹھٹا دیتا ہوں کیونکہ یہ کافی موٹی ہے تو اس کے ساتھ میں باریک تاریں لگا لیتا ہوں پتلی والی تو یہاں پہ اس مارڈیور سے جو آؤٹ پٹ ہمارے تاریں جیسے نکلتی ہے تو اس کا نگیٹیو اور پازیٹیو ہم اس میں یہاں پہ لگا لیتے ہیں ڈارک یہاں پہ نگیٹیو کو میں نگیٹیو لگا لیتا ہوں اور پازیٹیو کو میں پازیٹیو لگا لیتا ہوں اور یہاں پہ یہ جو سگنل والا تار ہے اس کے ساتھ میں ریٹ تار لگا لیتا ہوں تو اب یہاں پہ جیسے میں تری پوائنٹ سیون وڈ کے ساتھ لگاؤں گا تو ہمارا یہ میٹر پہ آن ہوگا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ خالی آن ہوتا ہے لیکن یہ سگنل شو نہیں کر رہا کیونکہ سگنل والا تار ابھی میں نے نہیں لگایا ہے تو ابھی یہ ہمارے پاس جو دو سوئی ہے اس کو میں نے دو تارے لگا دینی ہے یہ میں نے پاس ایک بلو اور ایک وائٹ دو تارے ہیں تو اس کو میں نے لگا دینی ہے اس میں تو یہ دونوں سوئی کو جو ہے میں نے الگ لگ تار لگا لی ہے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے سمجھا دیتا ہوں تو یہ والا جو ہمارا وڈ بڑھانے والا مادیول ہے اس کو ہم نے تری پوائنٹ سیون وڈ کے دو تارے لگائے آؤٹ پوٹ ہم نے اس سے بار آؤٹ لے لی اور بار آؤٹ ہم نے اپنے میٹر کے ساتھ نگٹیو اور پاسٹیو لگا لی تو اب ہم نے اس سے جو آؤٹ پوٹ لینی ہے اس سوئی کے ساتھ اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہم کو چاہیے ون کے کا ریزسٹر ون وارٹ کا تو ایک ہمیں یہ چاہیے ہوگا یہ میں نے شروع میں بتانا بھول گیا تھا تو یہ ون کلو وارٹ کا جو ریزسٹر ہے اس کو ہم نے لگانا ہوگا ان دونوں جو بار آؤٹ کا پوائنٹ ہے اس میں سے کسی ایک سائٹ کے ساتھ ہم نے اس کو لگانا ہوگا تو چلیے میں اس کو اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں تو پاسٹیو والے سائٹ میں میں نے ون کے کا ریزسٹر لگایا تو یہاں پہ ہمارے پاس سوئی کا جو دو تار بچتے ہیں اس میں سے جو ایک تار ہے اس کو ہم نے ڈاریک نیگٹیو سے لینا ہے اور ایک جو ہے ہم نے اس ون کے ریزسٹر سے لینا ہے تو ابھی آپ نے ایک سکپ نہیں کرنا یہاں پہ جو سگنل والا تار ہے اس کو بھی ہم نے اس میں ایک سائٹ پہ لگانا ہے تو ریزسٹر والے سائٹ پہ میں نے ایک سوئی والا تار لگا لیا اور ایک تار جو ہے اس کو میں ڈاریک اس مارڈیوڈ سے لگا لیتا ہوں تو چلیے اب یہ والا جو سگنل والا تار ہے اس کو میں نے یہاں پہ اس ریزسٹر کے دوسری سائٹ پہ لگا دینا ہے تو یہ جو ہے ہمیں وولٹیج بتائے گا کہ کونسا LED لائٹ جو ہے وہ کتنا وولٹ کا ہے تو یہ ہمیں یہاں سے جو ہے وولٹیج بتائے گا تو ایک بار میں آپ لوگوں کو پھر بتا دیتا ہو ڈرائنگ گھور سے سمجھ لیجئے تو یہاں پہ 3.7 وٹ سے اس مارڈیوڈ میں تارے آئی ہوئی ہیں اس مارڈیوڈ کے ذریعے ہم نے وٹ بڑھا کے بار آؤٹ کر دیئے ہیں تو بار آؤٹ آؤٹ پوٹ میں سے جو دو تارے ہیں وہ ہمارا ڈاریک ایک وائٹ تار اس مارڈیوڈ کو لگا ہوا ہے پازیٹیو اور ایک یہ گرین تار لگا ہوا ہے اس میٹر کو نیگٹیو تو یہ نیگٹیو اور یہ پازیٹیو اس کو ڈاریک لگے ہوئے ہیں اور پھر اس سے ایک تار ڈاریک ہم نے باہر ٹیسٹ کرنے کے لیے نکالا ہے اور دوسرا تار ہم نے اس کے بیچ میں 1K کا ریسسٹر لگایا ہوا ہے اور اس کو ہم نے باہر نکالا ہوا ہے اور اس کے دوسرے سر کے ساتھ ہم نے اس وولٹ میٹر کا سگنل والا تار بھی لگایا ہوا ہے تو چلیے اب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ پازیٹیو میں نے سل کے ساتھ لگا لیا اور یہ نیگیٹیو لگا لیا سل کے ساتھ اور زی لگا لیا تو یہ ہمارا جو مارڈیول ہے وہ آن ہو چکا ہے اور یہاں پہ جو ولٹ ہے وہ بارہ اشار یا چار شو کر رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں نے کیا کرنا ہے کہ جب میں اس کو اپس میں لگاؤں گا تو یہ زیرو ہو جائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے میں اس کو ابھی پٹا پٹ سے بن کر کہ آپ لوگوں کو پھر اچھی طریقے سے ٹیسٹ کرتا ہوں اس میں یہ بٹن بھی لگا لیتا ہوں ان دونوں کی بیچ میں جہاں پہلے میں ایک کاغذ رکھ لیتا ہوں تو ابھی جو ہے ہم نے اس کا یہ پازیٹیو طیر تار یہاں پہ نکال کے اس کے ساتھ بٹن لگا دینا ہے تو اس کو میں یہاں پہ نکال کے اور کاٹ دیتا ہوں یہاں سے تو ابھی جو ہے میں سل کے پازیٹیو کے ساتھ تار لگا لیتا ہوں تو اس کے ساتھ میں دو تارے لگا لیتا ہوں یہ ایک ریڈ جو ہے یہ بٹن کے ساتھ لگاؤں گا اور یہ جو گرین میں نے لگایا ہے اس کو میں چارجنگ کے لئے باہر نکالوں گا تو یہ والا بٹن کے ساتھ لگ جائے گا اور یہ چارجنگ کے لئے باہر نکالائے گا یہ والا جو گرین تار ہے تو چلیے میں اس کو اس میں اندر ڈال لیتا ہوں اس قور میں تو یہاں پہ یہ ہمارے بٹن کے دونوں تار جو ہے باہر نکالائے تو دوستو یہاں پہ میں نے دو تاریں نکالی ایک یہاں پہ یہ بلو تار ہے یہ ہمارا پازیٹیو چارجنگ کے لیے ہے اور یہ بلیک تار جو ہے یہ پورے سسٹم سے آیا ہوا ہے تو اس کو میں یہاں پہ سیل کے ساتھ لگا دیتا ہوں تو اس کے بعد یہ بلیک چارجنگ کا نیگٹیو ہو گیا اور یہ پازیٹیو ہو گیا تو اس کو یہاں پہ اس مارڈیول چارجنگ کے نیگٹیو نیگٹیو کے ساتھ اور پازیٹیو پازیٹیو کے ساتھ لگا دیتا ہوں تو یہ والا جو ہے یہ اس کا پازیٹیو ہے اور یہ نیگٹیو ہے تو یہ پاور منگ مارڈیول میں اس کے ساتھ صرف اس کو چارج کرنے کے لیے لگاتا ہوں ویسے اس کے ساتھ اس کی لگانے کے لیے آپ اس کا چارجنگ مارڈیول بھی حالی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم اپنے سل کو چارج کریں گے اور اب جو ہے یہاں پہ میں اس کو بٹن لگا دیتا ہوں جلدی جلدی سے تو پائنلی بٹن بھی میں نے اس کے ساتھ لگا لیا ہے اور اس کو میں اس میں اندر کر لیتا ہوں تو یہاں سے بٹن سے یہ بہت اچھی طرقے سے آنا ہو جاتا ہے تو اب باری آ رہی ہیں اس میں جو سوئی تھی ایک سوئی کا میں نے تار کاٹ دیا تھا اور دوسری کا اسی طرح لمبا تار ہے تو یہ دوسرا تار بھی میں پلحار کاٹ لیتا ہوں ابھی جوہے میں نے اس میں یہاں پہ پہلے سوئی پیکس کرنی ہے دونوں تو یہاں پہ میں اس کو ابھی دوبارہ یہ جو سوئی ہے اس کو یہ تاریں لگا لیتا ہوں ابھی جوہے میں اس کو دوبارہ سے گرم کر کے ایک سائیڈ میں ایک سوئی لگاؤں گا اور دوسری سائیڈ میں دوسرا سوئی لگاؤں گا تو دوستو بہت اچھی طریقے سے جو ہے تیار ہو چکا ہے اب اس کا جو پچھلا سائیڈ ہے اس کو بند کرنے کے لیے فیسی فائیف کا ٹوڑا سا فیس کارٹ کے اس کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہاں پہ ایک انڈ کیف ہے جو کہ گزر کے پائپ پہ ہوتے ہیں جو کہ الیکٹرک گزر کے پائپ پہ ہوتے ہیں یہ ٹنڈے والے پہ یہ ہوتا ہے اور گرم والے پہ ریڈ ہوتا ہے تو یہ میرے پاس ایک انڈ کیف ہے تو یہ میں اس کے اوپر اس طرح لگا دیتا ہوں اس کو ارضی بن کرنے کے لیے تو یہ بہت حبصورت طریقے سے جو ہے بند ہو چکا ہے اور اب جو ہے ہم نے ان دونوں سائیڈوں کو جو ہے ہیٹ شرنگ کے فیس لگا کے اس کو بند کر دینے ہیں تو یہاں پہ گلو بھن لگانے کے بعد میں اس میں اس پون سے جو ہے تھوڑا سا فیس ڈال لیتا ہوں اگر آپ ڈالنا چاہے تو آپ کی مرضی ہے اور اگر نہیں ڈالنا چاہے تو ابھی آپ کی مرضی ہے تو یہ لوگی ہمارا مکمل طور پر یہ ٹیسٹر تیار ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کچھ ایڈی لائٹ دکھا دیتا ہوں تو یہ اس کو میں نے آن کر دیا ہے بار اشارے چار ورڈ دکھا رہا ہے تو یہاں پہ ایک سائٹ پہ آن نہیں ہو رہا دوسری سائٹ پہ آن ہو رہا ہے تو یہ چار ورڈ کا ایڈی ہے جب تین سے اوپر ہوگا تو پھر وہ چار ہوں اور اسی طرح یہ والا جو ہے یہ دو ورڈ ہے اور اسی طرح یہ جو ہے یہ بھی چار ورڈ کا ہے تو یہاں پہ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایڈی لائٹ جو ہے وہ آن ہو رہا ہے تو ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ لائٹ ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے پلس مینس بھی اس سے معلوم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس یہ ایک 12 وٹ کا لائٹ ہے تو جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا تو اس میں بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیے کہ اس میں پلس منس کیسے معلوم کریں گے ویسے یہاں پہ تو اس میں ایک منس اور پلس لکھا ہوتا ہے لیکن یہ جتنے بھی یہ سیریز ملے کے ہوتے ہیں ان سب کا یہ منس ہے اور یہ پلس ہے تو اگر آپ نے سنگل کا پلس منس معلوم کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ نے اس طرح زیمپلی یہ رکھ رہنا ہے تو یہ لائٹ آن ہو جائے گا اور اس کے لائٹ کا وٹ بھی آپ کو بتائے گا تو یہ 5.4 بتا رہا ہے تو یہ 6 وٹ کا ایک لائٹ ہے تو اس طرح یہ اس سیڈ والا پلس ہے ورمو مائنس ہے تو اسی طرح آپ اس سے کوئی بھی لیڈی لائٹ چیک کر سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ چیزیں کافی حفظورت لیا ہے اور اتنا خرچہ بھی نہیں آیا ہے تو کیسا لگا اس ٹیسٹر کا یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا سا بھی پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کوئی بھی سوال کرنا چاہے تو یہاں پہ کلک کر کے بہر انسٹرگرام ایڈی ہے اس کو پر کلک کر کے پالو کر دیں اور وہاں پہ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں میں آپ کو ضرور جواب دوں گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرسٹیٹ ویڈی کے ساتھ تب تکیلی اجازت دیجئے اللہ حافظ